اب بات کانگریز کی کانگریز کو نئے نیترز کی تلاش ہے جو کچھ چمتکار کر سکے کیونکہ پردان منتظر نرین موڈی کو گھیرنے کی کانگریز کی اب تک کی سبھی رنیتیاں نہ سے فیل ہوئی ہیں بلکہ اس مسئلے پر کانگریز کے سبھی داؤں الٹے پڑے ہیں کانگریز سپریمو سونیا گاندھی کا گراف موڈی کی سمجھ اور رائے نیترک کوشل کے سامنے بہت بونہ پرتیت ہوتا ہے لیکن سونیا گاندھی کے تابیدار کسی نئے وقتی کو کانگریز میں بڑھاوا دینا نہیں چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیا نیترز کھڑا ہوا تو ان کی دکان کے شٹر جرور بند ہو جائیں گے سونیا گاندھی کے انہی سلاکاروں کی وجہ سے سونیا گاندھی اور کانگریز دونی کی لوگ پرتیتہ بہت کم ہوئی ہے اس کے باوجود سونیا گاندھی کے سلاکار کسی نئے اور جوا وقتی کو آگے آنے دینا نہیں چاہتے ہیں پچھلے دو سلوک سبح چناؤں میں سونیا گاندھی سے کانگریز راہل گاندھی اور پرنکا گاندھی تک آگے بڑھی لیکن اس میں بھی نفع کم اور نقصان زیادہ ہوا راہل سونیا کے سلاکار کبھی نرین موڈی کو چائے والا تو کبھی چوکی دار چور ہے کہہ کر گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جنتہ کانگریز کو سبق سکھا دیتی ہے چوکی دار ان گاندھیوں کو دھول چٹا دیتا ہے کانگریز کو لگا تھا کہ راہل کے نام کے پیچھے لگے گاندھی کے نام پر چانتکار ہوگا لیکن کانگریز کی امید ٹوٹ گئی اس بیچ پریانکا وادرا بھی پریانکا گاندھی بن کر یوپی کا مرچہ سمالتی ہیں لیکن راہل کو اپنے ہی گڑھ میں موک کی کھانی پڑتی ہے اور کانگریز کا یہ پرچار بھی اسے ووٹ نہیں دلا پاتا کہ پریانکا وادرا اندرا گاندھی کا پرتی روپ ہے یا پریانکا کی ناک اپنی دادی اندرا گاندھی سے ملتی ہے یا ان کا اسٹائل اندرا جی جیسا ہے آج کی تاریخ تک تو پریانکا وادرا کا گاندھی ہونا بھی کانگریز کو ووٹ نہیں دلا پاتا ہے ایسے میں عام جنتہ اور کانگریز ویروڈی لوگ گاندھی سرنیم کو ضرور کٹ گھرے میں لاکر کھڑا کرتے ہیں جس پر اب بھی بیوات اور رائی نیتی جاری ہے ایسا نہیں کہ کانگریز میں ان دو تین گاندھیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے کانگریز میں کئی جوا اور یوگ چہرے ہیں لیکن گاندھی کے نام پر رائی نیتی کرنے والے لوگ کوئی رزق لینا نہیں چاہتے ہیں پچھلے برس جوترزہ سندھیا اور سچن پائلٹ جیسے جواوں کو کانگریز کا راشتی عدیخش بنائے جانے کی چرچہ چلی لیکن سونیا گاندھی کے سلاکاروں نے ایسا نہیں ہونے دیا سچن پائلٹ کو راجستان میں اُلجا کے رکھ دیا گیا اور سندھیا کو راشتی عدیخش تو چھوڑیے مدر پردیش کانگریز کا عدیخش بنانا تک کانگریز نے مناسب نہیں سمجھا نتیجہ سب کے سامنے سندھیا نے کانگریز کو الویدہ کہہ دیا اور مدر پردیش کی کملنا سرکار کو جمین پر لا دیا لیکن کانگریز میں سونیا گاندھی کے قریبی افسر سکری ہیں کئی یوگتم لوگوں کو درکنار کر کے ایک بار پھر گاندھیوں سے جڑے شخص کو تلاش کر لیا گیا ہے کانگریز سنگ کے جہن میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ان کی راجنیتی بنا گاندھی سرنیم کے چلنے والی نہیں ہے اس لیے سونیا گاندھی کے قریبی کانگریزوں میں نئے بندے کی تلاش کو انجام دیا ہے اس سے وقت نام ہے ریحان وادرا ریحان پریینکہ وادرا اور روبرٹ وادرا کا بیٹا ہے سونیا کے قریبیوں کو ریحان میں کانگریز کا بھوشی نجر آرہا ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ وشد ریحان وادرا کے نام میں بھی گاندھی لگانے کی تیاری ہے اور انہیں پہلے ریحان راجی وادرا کہا جائے گا اور بعد میں جدورت کے مطابق ان کے نام کے ساتھ گاندھی لگا دیا جائے گا ریحان پچھلے ایک ورش میں کبھی اپنی نانی سونیا گاندھی کے ساتھ تو کبھی اپنی ماں پریینکہ وادرا کے ساتھ نجر آتے رہے ہیں اب اس جوا پر کانگریز کی نگاہیں ٹک گئی ہیں ریحان کی رائی نیتی کی پہلی پاتشارہ یقینا سونیا گاندھی پریینکہ اور راہل ہی ہوں گے ہم تو بس ان کو شب کام نہ دے سکتے ہیں نمسٹا سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیو آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو